ایکسسائل 5.1 جو ہم نے سٹارٹ کی ہوئی تھی اس کے ہم نے پہلے چار قویسن کمپلیٹ کر لیے تھے آج ہم قویسن نمبر سکس کرنے جا رہے ہیں کیونکہ قویسن نمبر جو فائیو ہے وہ بالکل ایز اٹ آپ نے قویسن نمبر جیسے وان تو فور کر کے ہیں ویسے کرنا ہے قویسن نمبر سکس آپ کے سامنے ہے فرسٹ اف آل اس میں ہم نے قویسن میں یہ چک کرنا ہوتا ہے کیا یہ پرابر ہے یا ایمپرابر ہے پرابر کے لیے میں نے ایک بات آپ کے ذہن میں یاد دھیانی کروا دیتا ہوں کیونکہ ہم نے پرابر کے لیے یہ ڈیسز کیا تھا اگر ڈیناومی نیٹر اور بٹے کی نیچے والی رقم کی یا ٹرم کی آپ کے پاس ویریبلز کی جو پاور ہے وہ گریٹر ہونے چاہیے ہے نومی ریٹر کی ڈگری سے تو لہذا اس میں دیکھیں تو ایکس ایکس سے ملٹیپلائے ہوگا ایکس کا سکیار ایکس دوبار ایکس کی ایکس کی پاور 3 بن جائے گا جبکہ اوپر ایکس کی پاور کیا ہے ون ہے تو نیچے والی پاور کیا ہے زیادہ ہے جب زیادہ ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے پرابر کہلاتا ہے تو پرابر کو سالو کرنے کا ڈریکٹلی طور پر ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں ہم ریسٹریبوٹ کر دیتے ہیں دوسری بات یہ ایکس سائز کس سے آپ کے بارے بارے میں ہے نون ریپیٹڈ لینئر فیکٹر کے بارے میں ہے آہیں ذرا اس قویسن نمبر سکس کو سالو کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو سالو کریں گے لاسٹ میں ہم پھر اس طرح سے قویسن نمبر جو ہے نا سکس سی ورہ ایٹ میں سے ایک قویسن کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ٹین اور لیمن قویسن کر لیں گے ہمارا اس طرح سے ایکس سائز جو نہیں کمپلیٹ ہو جائے گی جی آئیں دیکھتے ہیں قویسن نمبر لیمن سکس قویسن نمبر سکس میں یہ ہے اب دیکھیں ہم نے ڈریکٹلی طور پر کیونکہ یہ پراپر ہے پراپر ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو کیا کر دیا جو ہے نا پارٹیشن اس کی کر دی کون سے والی ایکس کو جنہی کے ایک باپ کے پاس جو فیکٹر ہے ایکس منس اے ہو جائے گا اے بٹا ایکس منس اے پلس بی بٹا ایکس منس بی پلس سی بٹا ایکس منس سی تو یہ ایک قویسن نمبر بننا آگی تو پھر ملٹی پلائنگ بوت سائٹ سے ہم نے ایکس منس اے ایکس منس بی ایکس منس سی دونوں طرح اس سائٹ پہ بھی اس اپ اے کے ساتھ بھی اور بی کے ساتھ بھی اور اسے سی کے ساتھ بھی ہم نے ملٹی پلائنگ کر دیا ملٹی پلائنگ کرنے کے بعد جو چیزیں کٹ جاتے ہیں کٹ کرنے کے بعد یہاں سے کیونکہ سارے کٹ جائیں گے تو ایکس آ جائے گا یہاں سے ایکس منس اے ایکس منس اے سے کینسل ہو جائے گا تو اے انٹر ایکس منس بی انٹر ایکس منس سی آ جائے گا پلس بی انٹر ایکس منس بی x-b سے کینسل تو b ملٹیپلائی ہو جائے گا x-a اور x-c سے پہلا c انٹو x-c x-c سے کینسل تو x-a انٹو x-b آ جائے گا ایکویشن نمبر کیا بن جائے گی 2 پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا تھا جو لینئر فیکٹور تو تھا مصور کس کے برابر رکھتے تھے 0 کے برابر جی لینئر فیکٹور ہم پہلا لینئر فیکٹور اٹھا لیتے ہیں x-a equal to 0 وہاں x is equal to a اس کو ایکویشن نمبر 2 کے اندر پھٹ کریں گے ایکویشن نمبر 2 آپ کے سامنے ہے جب اس میں ہم آکے پھٹ کریں گے تو ذرا دیکھیں جہاں پہ اپس a-a 0 ہو جائے گا b بھی ختم ہو جائے گا a-a c بھی 0 c ملٹیپلائی ہے جس سے بھی 0 ملٹیپلائی ہے تو سارا ختم ہو جاتا ہے لیکن یہاں پھٹ کرنے سے a-b اور a-c ہو جائے گا تو مطلب a کی جو values ہے a والی جو term ہے یہ ختم نہیں ہوگی تو x کی جگہ ہم نے a پھٹ کر دیا a-b a-c باقی سارے پھٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس 0 ہو جائیں گے تو لہٰذا ہم نے a کی value funded کرنی ہے تو لہٰذا a کے ساتھ جو ملٹیپلائی ہوتا ہے دوسرے سیٹ پر کیا ہو جاتا ہے divide ہو جاتا ہے تو a کی value آجائے گی a over x-b inter x-c اسی طرح سے دوسرا linear factor تھا x-b equal to 0 ہم نے اس کو 0 کے برابر پھٹ کیا اور اس سے x equal to b آ گیا b کی value آپ نے equation number 2 کے اندر دج کرنی ہے جب b value put کریں گے تو دیکھیں b-b 0 a ختم ہو جائے گا تو b-b 0 c بھی ختم ہو جائے گا صرف b خالے رہا جائے گا آئے اندرہ put کرتے ہیں equation number 2 کے اندر جی یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر put کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کے پاس a بھی ختم ہو گیا اور اسی طرح سے c کے اندر بھی put کرنے سے ختم ہو گیا اور رہ گیا b b into b-a into b-c اور اس سے x کی جگہ پہ بھی ہم نے کیونکہ b put کرنا تو b آ گیا b کی value finite کرنے کے لیے یہ جو آپ کے پاس multiply ہو رہا ہے دوسرے سیٹ پہ کیا ہو جائے گا جویڈ ہو جائے گا b-a into b-c تو b is equal to کیا آ گیا a b by b-a into b-c اسی طرح سے ہمارے پاس جو third آپ کے پاس factor تھا x-c equal to 0 ہم اس کو 0 کے برابر put کریں گے x is equal to c آئے گا جہاں جہاں c put کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس c کی value آ جائے گی یہاں سے put کرنے کے بعد یہ سارے a b c کی پر اٹھا کس نے put کرنے equation number one کے اندر put کرنے a b c کی value تو یہاں one کے اندر put کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا answer آ جائے گا اسی طرح سے question number جو 7 ہے وہ بھی بالکل same ہے جو ٹیسے ہی کرنا ہے لیکن اس کے جو پہلے first of all ہم چیک کرنا ہوگا کہ یہ proper ہے یا improper ہے پھر اس کے بعد ہم discussion کر سکتے ہیں otherwise ایسے نہیں آپ نے solve directly تو پر کرنا اب نیچے والے کے دیکھیں power کتنی ہے دو ہے اوپر والے کے power کتنی ہے تین میں کہہ رہا تھا کہ نیچے والے کی power زیادہ ہونچ اس لئے proper ہوگی تو یہ جو factor ہے یہ کون سے بن چکا ہے improper کیونکہ نیچے والے کے degree کیا ہوگی ہے less ہوگی ہے جب نیچے والے کو degree less ہوگی تو ہم پھر divide کریں گے 6x کی پر 3 پرس 5 x square minus 7 کو divide کریں گے 2x square minus x minus 1 کیو پر divide کرنے کے بعد یہ آپ پس کے کراتا ہے remainder کلاتا ہے یہ آپ پس کے کراتا ہے quotient کلاتا ہے یہ آپ پس کے کراتا ہے سارا کا سارا یہ کلاتا ہے dividend کلاتا ہے اور اس کے بعد یہ آپ پس کے کراتا ہے divisor کلاتا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ پس کے کوشن پلس remainder over divisor تو کوشن کیا ہے 3x plus 4 اور plus remainder کیا ہے 7x minus 3 اور divisor کیا ہے 2x square minus x minus 1 تو ہمیں first of all پہلی بات تو یہ کہ یہ جو چیز آپ کے پاس system equation number 1 بن کے آگئے ہے اس کے بعد ہمیں یہ تو اس کے بٹک ہے کچھ نہیں یہ خالی اثر رہے گا ہم consider کرتے ہیں اب اس term کو پورے کو پورے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کو سوال کرنے کے بعد دوبارے اس equation کے اندر آکے کیا کریں گے درج کریں گے partition کرنے جا رہے ہیں اس چیز کی تو first of all ہم consider کر لیا ہے 7x minus 3 7x minus 3 over 2x square minus x minus 1 کو اور اس کے فیٹرز بنائے ہیں نیچے denominator کے وہ اب پہ فیٹر آگئے x minus 1 into 2x plus 1 تو first of all یہ دونوں کیا ہیں linear ہیں اور non repeated ہیں لہٰذا ہم ابھی پتہ چل گیا ہے یہ جو فیکٹر آپ کے پاس سٹم آیا کھڑا ہے تو یہ proper ہے چیک پہلے کر لینا ہے بچے proper اور improper کے بارے میں لازمی دور پر اس کے بعد ہم نے اس کی partition کر دی a over x minus 1 اور b over 2x plus 1 multiply by بہت سائے x minus 1 into 2x plus 1 یہاں پہ بھی a کے ساتھ بھی اور b کے ساتھ بھی تو وہاں سے ایکویشن مل جائے گی 7x minus 3 is equal to a into 2x plus 1 plus b into x minus 1 ایکویشن نمبر 3rd بن گئی ہے ایکویشن نمبر 3rd کے اندر ہم نے جو لینئر فیکٹر ہوگا اس سے 0 کے برابر درج کرنے کے بعد اس کے اندر پوٹ کریں گے تو یہاں ایک ہی ویلیو آ جائے گی 4 by 3 x is equal to 1 پوٹ کریں گے ایکویشن نمبر 3 کے اندر تو یہاں سے 20 0 ہو جائے گا ایک ہی ویلیو کے آج ایک 4 by 3 اور اسی طرح سے آپ کے پاس سے دوسرا جو فیکٹر ہے 2 x plus 1 equal to 0 z equal to minus 1 by 2 ایکویشن نمبر 3 کے اندر اس کو پوٹ کریں گے جہاں جا x ہوگا minus 1 by 2 2 2 سے cancel minus 1 plus 1 یہ 0 ہوگیا یہ ختم ہو جائے گا لیکن b کیولی minus 3 by 2 into b آ گیا اب آپ کے پاس ہم نے کیا کرنا ہے minus 3 by 2 b z equal to minus 13 by 2 تو لہٰذا جب ہم اس کے اندر آکے minus 3 by 2 گو ساٹھ بلے جائیں گے minus minus سے پہلے تو cancel ہو جائے گا تو 2 by 3 ادھر multiply ہو جائے گا اس سے 13 by 2 multiply یہ جو چیز ہے یہ جب اس ساٹھ پہ جائے گی تو 2 by 3 2 2 سے cancel تو 13 by 3 آ جائے گا b کی value 13 by 3 آ گیا اسی طرح سے a اور b کی value اٹھا کے آپ ایکویشن نمبر کس کے اندر 2 کے اندر پوٹ کرو گے وہاں سے ایکویشن نمبر 2 سے جو value آئے گی وہ 7 x 3 اٹھا کے آپ نے ایکویشن نمبر جو 1 بنائی تھی اسویشن نمبر جو آپ کے پاس 1 تھی اس کے اندر آکے یہ ساری value 7 x 3 کی value اٹھا کے اس کے اندر پوٹ کرنی ہے اس کے اندر پوٹ کرنی ہے اس کی جگہ پر کیونکہ اس کو ہم consider کر کے گئے تھے باقی ویسے ایک ویسے ہی آپ کے پاس انسان آ جائے گا اسی طرح سے question number 8 بھی بالکل اسی طرح سے ہے وہ بھی کہ اگر آپ pass equal ہو جائے تو تو کیا کلاتا ہے آپ کے پاس improper ہوتا ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں لیکن ہم کرنے جا رہے ہیں question number 10 اور 11 تو ہم اس کی طرف توجہ دیں کہ زیادہ اب اس میں دیکھیں کہ improper fraction ہے اور improper fraction کو ہم first of all divide کرتے ہیں divide کرنے کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس یہ rule ہے quotient plus remainder اور diviser کو ہم اس طرح سے لکھ دیتے ہیں لکھنے کے بعد جو terms آپ کے پاس fraction میں ہوتی ہے ہمیں پتا ہوتے یہ fraction کے اندر جائے دیکھ لیے آپ کے پاس system کیا ہو چکی ہے proper بن چکی ہے جب یہ proper بن چکی ہوگا پھر ہم کیا کرتے ہیں consider کر جاتے ہیں consider کرنے کے بعد اسی equation کے اندر ہم واپس آکے جو انا put کریں گے equation number 1 کے اندر اس کو solve کرتے ہیں first of all وہی same answer طریقہ کار ہوئی ہے کرنے کے بعد we multiply کریں گے اسی سے آپ کے پاس linear factor کو 0 کے برابر رکھیں گے factor 0 کے برابر رکھنے کے بعد اور b کی ویلو نکالنے کے بعد آپ نے equation number وہی third put کر دینا ہے put last میں کرنے کے بعد c کی ویلو نکالنے کے بعد آپ نے equation number 2 put کرنا ہے equation number 2 سو اٹھا equation number 1 میں جو انا درج کر دینا ہے یہ آپ کا question جو انا complete ہو جائے گا ہم کرنے جا رہا ہے question number 9 9 میں دیکھیں اوپر الارگ multiply کریں گے ہم نیچے جو انا الارگ multiply کریں گے توجہ کے ساتھ اوپر والے جو تین brackets ہیں ان کو multiply کرنے کے بعد پھر یہ question rate کی طرح ہو گئی ہے power یہاں بھی 3 ہے اوپر بھی آپ کے پاس highest power 3 ہے تو لیادہ پھر یہ آپ کے پاس کیسکی ہو چکی ہے improper ہو چکی ہے improper کے لیے پھر divide کرنا پڑ جاتا ہے پھر divide کریں گے اسے divide کرنے کے بعد وہی ایک طریقہ کارج جیسے پچھلی ہم نے جو رہا person کے اندر کیا تھا ویسے ہی آپ کے پاس multiply کریں گے دونوں طرح پھر اس کے بعد جو linear factor ہو اس کو ہم zero کے برابر رکھیں گے zero کے برابر رکھنے کے بعد وہاں سے a کی والے نکلیں گے آپ پھر اس کے بعد ہم ایسے b کی والے نکالیں گے اور پھر اسی طرح سے ہم جو ہے نا c کی والے نکالیں گے last جب c کی والے نکالنے کے بعد آپ نے equation number جو نے second input کرنا ہے پھر second سے دوبارہ equation number آپ نے کیسے input کرنا ہے first میں جا کے input کرنا ہے بچے i think آپ کو یہ question جو clear ہوگیا ہوگا کیونکہ آپ نے پڑے ہوئے question کیے ہوئے تو اس لئے attention کی بات اتنی نہیں رہنی تو یہ آپ بس سے کر لینا question number 10 دیکھیں تھوڑا سا different بھی ہے جو آپ کے پچھلی classes میں اس طرح سے question کوئی آیا نہیں تھا لہذا اس کو ہم کر لیتے ہیں تو جی first of all ہے تو proper fraction proper fraction ہونے کی وجہ سے ہم اس کو جوانا a by ایک factor دوسرا factor and c by تیسرا factor اس کے بعد ہم پھر وہی multiply کریں گے multiply کرنے سے ہمیں جو an equation مل گئے one is equal to a into one minus bx one minus cx plus b into one minus ax into one minus cx plus c into one minus ax into one minus b equation number two آگئی ہم نے پہلے factor کو zero کے برابر put کریں گے وہاں سے x is equal to one over a آگیا ایک سو کا وہاں one over a put کریں گے تو یہاں جہاں جہاں آپ پس one over a put کریں گے تو وہاں آپ پس دیکھ سکتے ہیں a one over a put کریں گے تو یہ اس خطہ کیا ہو جائے گا خطہ ہو جائے گا b بھی cancel ہو جائے گا اور c بھی cancel ہو جائے گا zero ہو جائیں گے a کی ویلی آپ پس سامنے آ چکی ہے وہ آپ پس ہے a square by a minus b into a minus c اسی طریقے سے دوسرا linear factor تھا اس کو بھی ہم zero کے برابر put کریں گے اس کو بھی ایسے solve کریں گے مزید وہاں سے بھی آپ کے پاس جو دوسرے ہوں گے سارے cancel ہو جائیں گے کیونکہ اس کے بعد جو بات جائے گا وہ پس b کی value کے آگئی ہے b square by a b minus a into b minus c تیسرا linear factor کیا تھا one minus c x equal to zero وہاں سے x کی value آگی گے one over c one over c پھر equation number two میں put کریں گے اور وہاں سے آپ کے پاس جو cancel ہوتے ہوں گے وہ cancel کریں گے اور جو cancel نہیں ہوتے ہوں گے ان کی جوانہ value آ جائے گی تو اسی طریقہ سے جو اے اور b آپ کے پاس cancel ہو جائیں گے یہاں پہ zero zero ہو جائیں گے یہ one minus one zero ہو رہا تھا اور c کی value آپ کے پاس آ جائے گی c square over c minus into c minus b اب آپ نے equation number one کے اندر جا کے put کرنے a b اور c کی جگہ پر تو یہ دیکھیں a کی جگہ جب put کریں گے one minus x پہلے سے موجود ہے تو یہ ساری value آپ کے پاس کیا آگئی a کی value آگئی یہ ساری value کیا آگئی b کی value آگئی یہ ساری value کیا آگئی c کی value one minus c اس پہلے سے ہی exit موجود ہے ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا تو یہ آپ کا question number 10 ہو گیا question number 11 تھوڑا سو different ہے ذرا وہ اس کی differentiating تھوڑی سے توجہ سے سیکھ لیں تو میری خلال میں آپ کے لئے مشکل پیدا نہیں کرے گا ہم پیسے تو یہ چکریں کہ proper ہے یا improper ہے تو نیچے آپ کے بات دیکھ سکتے ہیں square ہے square ہے square multiply کرو x کی پر 4 x کی پر کیا ہو جگہ 6 اوپر کیا ہے x کی پر 2 تو question تو کیا ہے proper میں ہے جب proper میں ہے تو پھر ہم اسی لئے ہم اس کو solve کر سکتے ہیں وہ کیسے solve کریں گے آپ کے پاس ہم نے ایک چیز جو نہ نون لی وہ جو common تھی کہ x square ہے اس کو ہم نے y کے برابر لیا ہے جو b square اس کو b کے برابر جو d square اس کو d کے برابر جو a square اس کو a کے برابر c square جو ہے نا وہ c کے برابر لیٹ کر لیا ہے ہم نے لیٹ کرنے کے بعد جو ہمیں factors بلے ہیں وہ کس فارم میں ملی ہیں linear فارم میں ملی ہیں تو مطلب x y plus b y plus c y plus d تو یہ linear میں ہے تو a over y plus b b over y plus c c over y plus d ویسے سے پھر اس کے بعد ہوئے ملٹیپلائن کریں گے پھر تو کام آپ کے لئے حسان ہو جائے گا لیکن چیز جو ہے نا وہ last والی سمجھنے والی ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہم last میں آکر replace کریں گے نا وہ replacing آپ نے لازمی طور پر دیکھنی ہے اب آپ کے پاس یہ آپ کے دیکھیں aq value آ چکی ہے aq value نکالنے کے بعد ہم جو نا پھر دوبارہ bq value نکالیں گے دوسرا linear فیکٹر جو ہے نا 0 کے برابر تاکہ اس سے b کی value نکالیں گے پھر تیسرا linear فیکٹر اس تو 0 کے برابر رکھے تو وہاں سے c کی value نکالیں گے پھر as it ساری value اٹھا کے ہم نے location number 1 کے اندر 2 کے اندر درج کر دیں گے جب location number 2 میں درج ہو جائے گی last میں ہم پتا ہے کہ ساری چیزیں ہم واپس replace کر دیں گے y x square کے برابر a a square کے برابر ب b square کے برابر c a square کے برابر مطلب c c square کے برابر d square ساری والے دوبارہ square والے جو ہے نا replace کر دوں اس سے آپ کو یہ آنسا را جائے گا یہ question number جو ہے نا آپ کو پس 11 تھا تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ next exercise جو ہے نا start کریں گے 5.2 تب تک کے لئے اللہ حافظ آپ نے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اور ساس سکنگ کو جو ہے نا بھی کرنا ہے اور home work کے جو ہے نا register جو ہے نا اچھے طریقے سے complete کرنے ہیں کیونکہ جب آپ کے بات سکول وغیر open ہوں گے تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا اس کو اچھے طریقے سے مزید lessons بھی کریں گے اور next جو ہے نا exercises بھی complete کریں گے اللہ حافظ